ہلو ایر بیون اسلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیر سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ سب میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج جو ہے میری لائف کا بہت امپورٹنٹ اور بہت اسپیشل ڈے ہے کیونکہ آج جو ہے وہ میری بردے ہے سو ایپی بردے تیو می اور مجھے آپ لوگ خاص اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور مجھے جو ہے اچھے اچھی والی دعائیں دیجئے گا اور رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اور یہاں پہ جب میں نے اپنی کیک کٹنگ کر لی تھی اور بڑا مزے کا کیک تھا پائنڈ سکائی کا ٹری ملک کیک ان لوٹس فلیور جو کہ میرا فیورٹ تھا اور یہی میرا کیک تھا اور اس کے بعد آج جو تھا میں نے دینر تو بیسے ہی میں کرتی ہوں جب بھی میری بردے آتی ہیں میں دینر باہر ہی کرتی ہوں سو میں یہ سوچ لی تھی کہ میں دینر کہاں کرنے جاؤں کیونکہ میرا دل چاہتا ہے شرمز کھانے کا بہت زیادہ لیکن جو زیادہ تر میری گھر کے ورٹ تھے وہ دیسی فوٹ کے لیے تھے تو پھر مجھے آنا پڑا مندی ہاؤس سو میں یہاں آگئی تھی یہاں میں نے اپنا دینر کرنے کے لیے اپنی بردے سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آئی تھی سو اچھا سا ہم نے سوچ جاتا ہے یہاں دینر ریشنر کریں گے اپنا سو یہاں پہ جو ہے میں اپنی کچھ سنیپس بنا رہی تھی میں کہاں چلو اپنی ویڈیو ہی بنا لیتی ہوں میں تھوڑی بہت اور یہاں پہ جو ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ہائی وے کا مندی ہاؤس لیکن یہاں پہ ان لوگوں کا یہ سین ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ گرل پرانس دے رہتے دیکھیں یہاں کے پرانس اچھی نہیں ہوتے سو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز اپنے پرانس جو شرم ساپ لکٹ کرل دیتے ہیں وہ اس کے فلیور کو انہینس کریں اچھا کریں اور اس میں ٹیسٹ ایولیپ کریں کیونکہ وہ ٹیسٹ لیس ہوتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے مینیو کارڈ آ چکا تھا اور ہمیں جو ہے وہ جگہ مل گئی تھی آج کافی لوگوں کی ورڈے ہو رہی تھی سیلیبریٹ یہاں مندی ہاؤس میں اور کافی لوگ سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے اور یہاں میں دیکھ رہی تھی مینیو کارڈ کہ مجھے کیا آرڈر کرنا ہے کیونکہ میری مادر نے کہا تھا آج آپ کی برڈے تو آپ کا جو دل چاہے آپ منگواہ اپنے لیے لیکن میں تو ویسے ہی مندی لور نہیں ہوں نہ مجھے مندی اتی زیادہ کوئی پسند ہے نہ میں فین ہوں مندی کی مجھے تو شرم سے پسند ہے اور مجھے یہاں کے شرم سے بلکل بھی نہیں پسند پھر میں نے سوچا کہ چلو دوبا گریل چکن ہی منگواہ لیتے ہیں کیونکہ مجھے چکن ہی پسند ہے سو گریل ہوا ہوا تو میں نے وہی چیز منگواہی تھی اور پھر میں ریسائٹ کر رہی اور آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں ریٹس کتنے زیادہ ہیں لوگوں نے پڑھا دیئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ریٹس میں ہر ریٹس میں جو ہے وہ چینجز لے کے آئے ہیں یہ لوگ اور یہاں پہ جو ہے میں نے پھر منگوایا اپنے لیے گریل چکن اور کریمی فلیور میں اور ایک لیبنیس چکن میں نے منگواہی تھی سو یہاں پہ اور ترکش کباب تھے اس کے بعد جو ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اچانک چلی گئی تھی مندی ہاؤس میں لیکن اس کے بعد آ بھی گئی تھی تو پھر یہاں پہ جو ہے لیبنیس چکن اور کریمی چکن آرڈر کر دیا تھا اور ترکش کباب تھے وہ بھی آرڈر کر دیا تھے مندی میں مطن مطفون منگوایا تھا اور جو کہ ہے سٹارٹر میں جو موس فیوریٹ ہوتا ہے مجھے بھی بہت ساتھ پسند ہے سو یہ منگواہ لیا تھا پیٹا پریٹ کے ساتھ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا ڈینر آ چکا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں بہت مزید کی ہے میں آپ لوگ سے یہی کہوں گی جب بھی آپ لوگ جائیں مندی ہاؤس سو کریمی چکن آپ ضرور منگواہیں یہ والی کریمی چکن جو کہ بہت یمی تھی دل ہی نہیں بھر رہا تھا اس سے اور یہ جو ہے لیبنیس چکن ہے یہ بھی بہت زیادہ یمی تھی اور یہ ترکش کباب تھے یہ بس ایوریج تھے اور یہ مندی آگئی تھی ہماری اور میں اس کا آپ کو ریل جو ہے وہ ہونس ریویو دوں تو یہ مندی بلکل بھی اچھی نہیں تھی آپ لوگ اپنے پیسے ضائع مت کیجئے گا کیونکہ یہ فلیور انہوں نے صرف کچھ بھی مسالے ایڈٹ نہیں تھے سپائسز نہیں تھے صرف کرش بلیک پیپر تھا اور کچھ بھی نہیں تھا سو یہاں پہ جو ہے کنافا آ گیا تھا وہ بھی ہارٹ سزلپ پیٹ میں اس کے بعد جو ہے ہم نے کنافا انجوائی کر اور یہ دیکھ سکتے جب میں بائٹ لی رہی تھی تو موسریلہ چیز آ رہا تھا بہت مزیگا تھا اس کے بعد جو ہے ہمارا کنافا ایک دم سے ختم ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی سنیپ پنفائی اور میرے ہیئرز اتنے پیارے لگ رہے تھے میں نے کہا یار آج تو میرے ہیئرز میں نیچرل کرل رہا ہوا تھا جو کہ میں نے کرس کیے ہی نہیں تھے اور پھر ہم جانے لگے تھے تو میں نے باہر اپنی چھوٹی موٹی سنیپ بنا دی سب ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ کر دیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ